آپ دیکھ رہے کشمیری میں اس اور میں تاہا وانی تامبے کا استعمال کشمیر میں قدیم زمانے سے کیا جا رہا ہے اگرچہ بات کریں گے ہم تامبے کی تو روز مرہ کی کئی استعمال شدہ چیزیں تامبے سے بنائی جاتی ہیں محمد اسلم بٹ جو کی شمسواری کھانکہ کے رہنے والے ہیں انہوں نے تامبے سے کئی یونیک چیزیں بنائی ہے اگرچہ بات کریں گے ہم تامبے کی تو انہوں نے ڈیکریٹیو چیزیں یا ائرنگز ایسی چیزیں بنائی ہے محمد اسلم بٹ کو خالی میں ایک ایوارڈ کے ساتھ نوازا گیا تھا کیا کچھ محمد اسلم بٹ کی کہانی ہے آئیے جانے سلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام محمد اسلم ہے اور میں کپر کے ساتھ ملسلیف ہوں بسکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپر میں تردیشنلی ایٹم بنتے تھے یہاں بھی آپ مارکر میں دیکھو گے تو تردیشنلی ایٹم لے گے لیکن میں نے ان میں نئی سی رویلیشن لائی کچھ نئی سی انٹر سی چیزیں بنائی فار اگرم پول ٹیبل لیمپ یا جو مار لائٹر ایسی چیزیں منتے نہیں تھے کہا پر میں تو کیونکہ میں شوکیا تو اور اسکراب سے جوڑا میری ہوبیز یہی تھی گر میں ایسا ہی معاہول تھا میرے فادر گرینڈ فادر یہی کام کرتے تھے تو میں بھی اسی میں گیا تو اس وجہ سے میرا وہ شوک ابھی بھی چڑھ رہا ہے نئے نئے چیزیں جو انٹرسنگ چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پہ اپنے بھی دیکھا بھی ہوگا جو جتنے بھی ہم ساری چیزیں ہیں سب بلکل ڈیفرینٹ ہے ماللہ ایسا مالکت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا تو لاشت ٹائم میں نے کوشش کی کچھ جولڈی آئیٹم بنانی تھی پٹ الحمدللہ اس میں بھی مجھے کامیابی بھی اور لوگوں نے اس چیز کو بھی پاسند کیا کیونکہ سب سے بری بات وہی ہے کہ اگر آپ کچھ نیا کرو گے تو مالکت کیا اس چیز کو علاو کرے گا وہ بہت ضروری چیز ہے پٹ الحمدللہ لوگوں کو اچھا لگا نیا سارپریج لگا اور انشاءاللہ ان فیوچر میں کوشش کروں گا اور بھی کچھ انٹرسنگ چیز ہے جو آپ کے لئے ایک سارپریج ہوگا دیکھیں جہاں تک ہم نے اپنے جو ہمارے پیرنٹ تھے ان سے سنا ہے پہلے ان کا کہنا ہے کہ تامبہ جو ہے فارلن سے آتا تھا بہت پہلے یہ پہلی کی بات ہے تو اس کے بعد ابھی جب میں اس میں جڑا تو میں نے دیکھا کہ باہر دلی سے آرہا تھا جگہ دری ایک جگہ ہے وہاں سے وہ تامبہ مینفیکچر سے آرہا تھا مینفیکچر ہو گئے کیونکہ تامبہ تو بسکلی زمین میں ہی نکلتا ہے تو پھر وہ اس میں وہ سرکلز اور شیر وغیرہ جو راؤنڈ اور شیر نکلتا ہے تو اسی طرح تامبہ ملتا ہے آج کل تو مارکٹ میں ہمیں اور الحمدللہ ابھی یہاں پہ بھی کچھ فرق کے لیے تھے اب فائدے کی بات اگر آپ کرے تو اس میں یہ دیکھا جب پہلے بھی مانتے تھے کہ تامبہ جو ہے یہ ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہے لیکن الحمدللہ جن حالات سے ہم گزرے حالی میں کوئر نائنٹی پہ تو اس میں یہ پورا پروف ہو گیا کہ کپر جو ہے وہ ہلتھ کے لیے اچھا ہے بٹ یہ چیز ہے اس میں کی پورولٹی صحیح ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ کشمیر کے اندر میں نے دیکھا کیونکہ جب سے میں اس میں جوڑا اس میں پورولٹی میں کچھ پروولیمز ہے کچھ اشیوز ہے جو بھی ہمیں مارکٹ میں ملتا ہے تو وہ ہنڈر پرسند نہیں ہوتا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں جو بھی مجھے مجھے آرڈر پر مانگونا پڑتا ہے جس کی پورولٹی برابر ہوں کیونکہ مجھے باہر بھی ایکسپورٹ کرنا پڑا یا بھار کے ٹورج شاہ ہوتے ہیں تو وہ اسی لئے خریدتے ہیں کہ یہ ہلتھ کے لئے اچھا ہے اس میں ہم واٹر پییں گے یا کچھ ایسا تو وہ مجھے بہت ضروری ہوتا ہے جس میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں شوکیا طور اسکراب سے جوڑا کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے بچے جب ایک بچپن ہوتا ہے تو بچے کچھ بھی کرتا کچھ نیا کچھ کیونکہ اس کو کچھ آتا نہیں تھا ہماری کاری گری میں ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کچھ بنانے بیٹھو گے تو آپ جو چیز آپ بنانا چاہو گے وہ بند نہیں سکتا کیونکہ آپ میں وہ ایکسپرینس نہیں ہے لیکن آپ نے جو بنایا وہ بھی ایک اپنے آپ میں کچھ ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا میں نے کچھ شروعات جب کی تو میں نے بھی کچھ ایسا بنایا تو پھر میرے جو گرینٹ فادر تھے وہ اس نے مجھے بولا کیا بنانا چاہو پھر اس نے مجھے تھوڑا سا سکھایا پھر اس کی ایک بات مجھے اچھی لگی اس نے کہا یہ جو آپ کہتے ہو اس کو شرارت کہتے ہیں جس کو کشمیل ہم کہتے ہیں خرید لکل تو اس نے کہا پھر اس کو چ تو وہی سے میری جو شروعات ہوئی مطلب وہ سیخ لے کی کچھ نیا کرنے کی جب بھی میں کہیں پھر جاتا ہوں میں جب ان کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں اپنے ایکسپرینس میں ان کو کہتا ہوں کہ میں آج بھی میرے اندر بچ پانا ہے میں یہ تو کھیتے بلکل آپ کے پرودک سے دکھ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں بنا رہا ہوں یہ بچوں کی وہ چیزیں جب بچے کھلو اندر کھلتے ہیں کچھ اسی تو وہی میں نے رکھا تو بیسکلی اگر انسان کچھ کرنا چاہے تو اپنے آپ ہی وہ ایڈ یاد یاد سے اندر آتا ہے کہ کچھ کر سکتا ہوں کچھ نیا تو وہی میرا بچے workshop میں لوگ کسی بایر سے یا بہت ساری ایسی بچے جو ہماری ا کھلتے ہیچو تھے اکثر جب میں ایسی پیوگرام میں جاتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو کیا لگا ہے ان میں سے تو وہ کتا ہے ہم تو صحت ساوی کچھ اسے لگا ہے یہ ڈیفرینٹ ہے یہ ہم نے کئی دیکھا لم نمی لیکن میری میں اپنے اتنا یہ کہ سکتا ہوں کہ جس میں میری وہ پھولی مچہین لگی وہ یہ فوکس تھ اس پہ کہ شاہ حمدان کا لیمپ شیڈ بنانے کے لیے اور الحمدللہ جس کا مجھے سٹیٹ آوارڈ بھی مل چکا ہے تو وہ میرے لئے بڑی پراؤڈ کی بات ہے لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے سوچنے پہ مجبور کیا یہ کیسے بنے گا اس میں مجھے ٹائم بھی لگا اور سب سے پہلے یہ ایک آئیڈیا میں سوچنا تھا کیونکہ مجھے یہ خیال تھا کہ میں کچھ ایسا بنا ہوں جس کو دیکھ کے بول سکتے ہیں کہ ہاں یہ کہاں کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز ہے کہ یہ کرافٹ کے ساتھ ریلیٹو ہے کیونکہ شاہ حمدان نے ایسے بہت سارے کرافٹ ہمارے کشمیر میں لائے تو اسی پیٹرن پر جو اس کا گھومت ہے اس میں میں نے یہ لائٹ منایا تو میں سمجھتا ہوں میرے جتنے بھی سارے پرودک ہے میں اس میں اس کا مجھے پیس مانا دیکھیں میرے پاس اگر ہم جولری کے بات کریں جولری میں ہمارے ایرنگ ہے ہمارے کشمیر میں بھی میں نے کشمیر میں بنایا اور اسی طرح میں نے کم جو کنگا وگر شک کہتے ہیں تو وہ بھی میں نے بنایا اور باکھی کنچی اور اسی طرح روز بہت سارے وہ ڈیکریٹو بھی ہے اور اس میں آپ کینڈل لائیڈ جو ہنڈل لائیڈ بھی یوز کر سکتے ہو تو ٹیبل لائپ یہ بھی ڈیفرنٹ کسیم کے ہے اور ڈیکریٹو جو کشتی جو کی کشمیر میں ہے یا اسی طرح میں نے چنار کے وہ پتے بنائی کیونکہ چنار آپ رکھ سکتے ہو وہ ڈیکریٹو وال ہنگل ہے اور دوسرا میں میں نے ایڈ کیا ہے اس میں واج تو ازا واج بھی ہے دونوں چیز ہے اس میں بہت سارے ڈیفرنٹ چیز ہے یہاں پہ جو ہنڈی کراپ ہے ہنڈی کراپ اور ہنڈلوں وہ جب ایک ساتھ ہوئے پھر وہ یونسکو کے ساتھ سے وہاں پہ انہوں نے کشمیر کو حمدللہ ڈاون ٹاون کو حب کراپ کراپ کا تو انہوں نے اپنا ایک پیوگرام شروع کیا تھا کراپ سفا جی تو کراپ سفا جی میں وہ یہاں ہر جگہ گئے ہر ایک آرڈس میں چاہے وہ جڑا ہوا تھا ہیڈی کراپ سے یا نہ جڑا ہو پھر وہ دیکھنا چاہتے تھے سروے کر کے کہاں پہ کیا ہے تو جب جوں ہی وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے خواہ کیا کیا آپ نے اپلے کیا اوارڈ کے لیے تو مینے کہا آپ کی ایڈی اوارڈ کے لیے آپ کچھ شکریہ آپ آؤ ہم آپ کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں آپ اچھے چیزیں بناتے ہیں اس کے لیے کچھ بھی بنا ہم آپ کو اوارڈ کے لیے دیکھتے ہیں فائنلی جب مجھے میرے پاس مسیج آئی کہ مجھے کسی نے بولا کہ آپ کو نومنیٹ کیا گیا آوار کے لئے وہ میرے بہت پرابر کی بات تھی کم سے کم مطلب جو میری فیملی تھی میرے بچے ہیں تو ان کے لئے بہت پرابر کی بات ہے کہ ہمارے فادر لیا کر کچھ کیا سب سے پہلی بات یہ تھی کہ میں نے الگ سا کیا تھا ہٹ کے مارکر سے ہٹ کے میں نے سب کچھ کیا اور اس میں مجھے یہ گورنمنٹ کے طلب سے یہ بہت بہت بڑی بات ہے یا کچھ یہاں کی بات ہے تو میں ان کا یہ کہنے میں بہت ساری ایسے شکیمز ہیں جن کے بارے میں آرڈیزن کو خبر بھی نہیں ہوتی اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آرڈیزن تک وہ پہنچتی بھی نہیں ہے لے پس بھی ہو جاتی ہے تو میرا وہ جب ان کا میں مجھے یہی چیز ہے کہ وہ سب چیزیں کریں ایک کیمپ شروع آرگانیز کریں وہاں پہ آرڈیزن کو بلائیں ان کو بتائیں کہ ہم آپ کو کیا کچھ کر سکتے کس طریقے کی حلب چاہیے وہ کر سکتے ہیں آرڈیزن کے لئے جس میں آرڈیزن کو پرابلیم اس کی پرابلیم ساؤلو اور دوسری جہاں تک آپ کہتے ہیں یوت کی بات تو میں کہتا ہوں کہ اس میں اچھا سکوپ ہے اگر بسکری میں نے اسی لئے اس میں ریولیشن لائی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو کرنے بھی مزا آئے گا اور اگر بچے اس میں جھڑیں گے ان کا مائنڈ بھی ڈائیور ہوگا کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بچے کس ور جا رہے ہیں تو بیٹر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کو مزا بھی کرنے میں گا اور فائنانسوں کارسز بھی ان کی دور ہیں موسیقی